میں ایک ایسی گاڑی ایجاد کرنے جا رہا ہوں جو بچے بھی چلا سکتے ہیں مین بھی چلا سکتے ہیں وہ مین بھی چلا سکتی ہیں ڈیسیبل بندہ بھی چلا سکتا ہے میرے بھائی جو بہنیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری بھی گاڑی ہو اور وہ ہیں بھی ڈیسیبل بیچارے تو ان کے بھی دل میں آخر خواہشات ہیں تو میں ایک پاکستانی ہوں پاکستانیوں سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سوفٹاک ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی سیالکوٹ کا نواہی قصبہ ہے پسرور وہاں کا یہ نوجوان محمد شہزاد اس کا نام ہے اور بغیر کسی آلہ تعلیم کے بغیر کسی ڈگری کے بغیر اچھی سہولیات کے بے سرو سمانی کے عالم میں اس نوجوان نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کو سن کے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اس نوجوان نے رکشہ کے باڈی پہ موٹر سائیکل کا انجن لگا کے یہ اتنی شاندار گاڑی تیار کی ہے کہ یہ گاڑی ہم دیکھیں تو آپ بڑی بڑی کمپنیوں کی تیار کردہ گاڑیاں جو ہے نا وہ اس سے اس کا معازنہ کر کے آپ اس کو اس سے پیچھے نہ پائیں یہ نوجوان اس کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور اس نے یہ کیا تیار کیا ہے کس طرح سے کیا ہے اس میں مٹیریل کون سا استعمال کیا ہے اور اس کی کپیسٹری کیا اور دیگر اس کے مطلق جاننے کے لیے ہم اس سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کیسے جب پاکستان میں کرونا انٹر ہوا تو آپ کو پتا ہے بلکہ میرے سب بھائیوں کو پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ہر چیز بلاک ہو کے رہ گئی نہ کوئی کاروبار رہا اور نہ ہی کوئی کسی بے سہارا کو سہارا دے سکتا تھا کیونکہ ہر غریب آدمی ایک سمجھ لیں کہ ایک گھر میں بند ہو کے رہ گیا تھا کوئی صورتحال میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا فارغ نہیں بیٹھ سکتے تاکہ ایک تو روزگار بھی چھوٹا موٹا حاصل ہو اور گھر میں بیٹھ کر کام بھی کر سکیں اچانک میں نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ تو ایک گھرے نے میرے سامنے ویڈیو میرے سامنے آئی کہ گھرہ ایک جیب بنا رہا ہے موٹسائیکل کے انجن سے تو میں نے وہ مکمل دیکھی تو کیسے بناتا ہے تو میرے ذہن میں فور رن خیال آیا کہ یہ گھرہ اگر بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا میں کافی سوچ بچار کے بعد جو ہے نا میں نے ڈیسائیڈ کیا تاکہ دیکھیں موٹسائیکل کا انجن تو وہ تو دو نمبر ہو جائے گی اس کی ایڈیسٹریشن نہیں ہوگی نمبر نہیں ہوگا ایک سائز ایشو نہیں کرے گا اور دوسرے نمبر پہ جس ناکے پہ جائے گی وہ تو بند ہو جائے گی اس کا تو فائدہ نہیں ہے تو میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ انتخاب کیا کہ کیوں نہ میں ایک تو ہمارے ہاں گلیاں بھی چھوٹی ہیں رستے بھی چھوٹے ہیں تو کوئی ایسی چیز چھوٹی گاڑی ایجاد کروں جسے پاکستانیوں پاکستانی جتنے جہاں بھی ہیں میری جو انا وہ سپورٹ کریں اور خوش ہوں ان کا دل خوش ہو اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ گاڑی چھوٹی جو انا وہ چھے فٹ کی گلی میں بھی اندر انٹر ہو سکے اپنے گھر میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس گاڑی کا ذرا بونٹ کھولیں آپ اور اس میں بتائیں کہ آپ نے انجن کونسا لگایا جی میں جس گاڑی کو رکشہ کو خریدا ہے نا اسی کا ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ انجن کا نمبر چیسی کا نمبر ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے اس کو لے کر کے میں نے اس کو موڈیفائیڈ کیا تاکہ ڈاکومنٹ لی پرابلم جو ہے نا وہ بھی کوئی نہ ہو اس لیے اس میں انجن جو ہے نا وہ رکشہ کا ہے 200 سیسی اور اس کی پیٹرول کی بچت کے لیے میں نے اس میں کارپریٹر جو ہے نا وہ وان ٹو فائب ہونڈا کا لگایا اس کی ایوریج کیا ہو پچیس سے پلاس ہے اچھا پچیس پلاس ہے تو اس کی ٹینکی کتنی ہے اگر کسی نے کوئی لونگ ڈرائیو پر جانا ہو تو جا سکتی ہے جی اس کی ٹینکی دس لیٹر کی ہے دس لیٹر سے یہ یہاں سے پسرور سٹی سے ایک سو سے پلاس ہے لاہور لاہور سے سکون سے ہو کے آ سکتی ہے واپس بھی آ سکتی ہے اچھا اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو تیاری کرتے وقت آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی اور کتنی دفعہ یہ آپ کا جو ہے نا وہ تجربہ ناکام ہوا اور کب جا کے کامیاب ہوا ایسا جی اللہ کا شکر ہے میرا پہلا ہی تجربہ کامیاب تھا لیکن کچھ کمیاں رہ گئی تھی جو میں نے آج سا آج سا آج سا پوری کرتی ہیں ہر گاڑی میں پہلی گاڑی میں کچھ کمیاں رہ گئی تھی لیکن اللہ کے فضل سے اب کوئی کمی نہیں ہے دیکھیں چاروں میلوں کی میں نے ڈسک بریک لگائی ہے اور اس میں جو سسپینشن کا سامان ہے وہ میں نے آلٹو ہزار سی سی کا لگایا تاکہ اس کی ریپیرنگ جو ہے نا وہ اول تو نکلے گی نہیں اگر نکل بھی آتی ہے فرض کریں کو بوش بغیرہ یا چمٹا بغیرہ لگانا پڑتا ہے تو وہ بھی ہر بندہ ہر قصوے سے ریپیر کروا سکتا ہے کتنے کتنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اس میں چار لوگوں کی جگہ میں نے رکھی ہے لیکن چار سے زیادہ بھی بیٹھ جائیں چھے بھی بیٹھ جائیں آٹھ بھی بیٹھ جائیں تو اس کو ٹینچن کوئی نہیں ہے اس کا انجن اتنا پاور فل ہے کہ چار سے زیادہ کو لے کے جا سکتے ہیں جی اس پہ اگر گنجائش ہو اس کا اگر لمبائی تھوڑی اور بڑھا دی جائے تو اس پہ دس بندے بھی بیٹھ کے آرام سے سفر کر سکتے ہیں اس کا اپنا وزن کتنے ہیں اس کا اپنا وزن ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو کلو اور اس کے علاوہ آپ تو الیکٹریشن ہیں کچھ کر سکیں گے مزید جی کیوں نہیں دیکھیں جو بھی کوئی بھی ورکنگ شروع ہوتی ہے نا تو اس کے لیے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا عوام کی وہ پوری کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میرے بھائی جو بہنیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری بھی گاڑی ہو اور وہ ہیں بھی ڈیسیبل بیچارے تو ان کے بھی دل میں آخر خواہشات ہیں تو میں ایک پاکستانی ہوں پاکستانیوں سے محبت کرتا ہوں اور میں ایک ایسی گاڑی ایجاد کرنے جا رہا ہوں جو بچے بھی چلا سکتے ہیں مین بھی چلا سکتے ہیں وہ مین بھی چلا سکتے ہیں ڈیسیبل بندہ بھی چلا سکتا ہے اور وہ گاڑی میں انجن کوئی نہیں ہوگا مینٹیننس کوئی نہیں ہوگی چارج کریں گے اور چلائیں گے بس الیکٹر کار ہوگی اور اس کی کاسٹ کیا ہوگی کتنے تک وہ آپ بنا کے دے سکیں ابھی میں فسٹ گاڑی بناوں گا تو اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ مجھے نوٹ ہو جائے گی کتنی ابھی میں کاسٹ نہیں اس کی نکال سکتا اس گاڑی کی کیا کاسٹ ہے یہ میں تقریباً پونے چھے لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کی قیمت ہے میں اس کو پونے چھے لاکھ میں سیل کروں گا اور جو آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا بیٹری ٹا کتنا ہوگا وہ ایک دفعہ چارج ہو کے پچاس کلومیٹر چلے گی بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شہزاد مغل صاحب جو بتا رہے تھے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتی ہے اور پچیس کلومیٹر بلکہ اس سے زیادہ ہی جو ہے نا یہ پر لیٹر ایورج دے گی اور یہ پونے چھے لاکھ روپے میں موجود ہے اور اس کی اندر سب سے بڑی بات کہ وہ والا ٹین یوز نہیں ہوا جو ہماری چھوٹی گاڑیوں میں جو بیس بائیس لاکھ میں مارکیٹ میں موجود ہیں اس میں یوز ہوتا ہے وہ بلکل بھی انہوں نے یوز نہیں کیا اس میں یہ بتا رہے تھے مجھے کہ بیس گیج کی اٹھارہ کی یا بیس گیج کی انہوں نے چادر لگائی ہے اور یہ کافی اچھے مٹیریل سے تیار کی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی